وہ افتار ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے مکہ تو انشاءاللہ آپ لوگ کو پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ آپ لوگ کی کوئی خاص دعائیں ہیں تو اپنے نام کے ساتھ بہت انتظار ہوگا سب کو انتظار ہوگا کہ میں رمضان کی تیاریاں کیوں نہیں کر رہی ہوں اور کومنٹس بھی آئے ہیں مجھے کافی لوگ پوچھ رہے ہیں آئیسین سے واقعی بہت ریلیکس ہو جاتا ہے فیس اور خاص ہوگا جو سکون آنکھوں کو ملتا ہے اس کی بات یہ لگ ہے مجھے کافی مجھے کافی مجھے کافی فیملی کیسی ہے مام ٹھیک ٹھاک اور آپ لوگ بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک اللہ تعالیٰ سب کو ایسے اپنے گھروں میں ہستا بہستا مسکراتہ خوش ورابات رکھو محمد 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 آپ نے کیا بنایا دیکھاؤ محمد مجھے محمد آپ مجھے دیکھاؤ کیا بنا رہے ہیں محمد محمد ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے 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 نہیں آپ aide کوئل لگا رہے ہیں مامد نہیں بھائی مار پیٹ رہی ہے یہاں میں کر رہی ہوں تھوڑی سی اپنے فیس کی آئیسنگ اتنا سکون مل رہا ہے اپنے فیس کی آئیسنگ سے واقعی بہت ریلیکس ہو جاتا ہے فیس اور خاص باپر جو سکون آنکھوں کو ملتا ہے اس کی بات یہ لگ ہے اچھی خاصی میں نے آئیسنگ کر لیے اور خورت ریلیکس ہو گئی ہوں ایلو ویرا جل یوز کر رہی ہوں اور ساتھ میں ویٹیمن ای آئیل کا میں نے دو تین ڈروپس ڈالے ہیں آئیسنگ کرنے کے بعد میں اب اپنی فیس پہ مساج کروں گی اس سے جس میں میں نے ایک چمچ ایلو ویرا جل ڈالی ہے اور ویٹیمن ای آئیل کا ایک ٹی سپون بھر کے میں نے ڈالا ہے اور اب میں آئیسنگ کے بعد اپنی فیس کی اس سے مساج کروں گی یہ اس طرح سے سمودھ سی کریم بن گئی ہے اس کو جب میں نے مکس کی ان دونوں چیزوں کو یہ ایک سمودھ سا جو ہے نا پیسٹ بن گیا موسیقا 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 اچھے جی یہ دیکھئے میں نے جو ہے اپنے فیس پہ اچھے سے آئسنگ کی ہے اچھے سے آئسنگ کرنے کے بعد جو میں نے پیسٹ آپ لوگ کو دکھایا ہے پیسٹ سے جو میں نے مساج کی ہے وہ ہے ایلو ویرا جیل جو میں نے تھوڑی سی لی ہے اور میرے پاس ویٹیمن ای آئل کی جو ہے بوٹل ہے جو کے فارمیسی پہ ایزیلی مل جاتی ہے میں نے وہ ویٹیمن ای آئل یوز کی ہے اور اس کو جو ہے نا مکس کی ہے وہ اس طرح سے لیکوڈ کریم کی پورم میں آگیا تھا جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو دکھایا اور اس سے میں نے کی ہے اپنے جو ہےنا ہاتھوں سے مساج ڈیپ لی کلینزنگ اور اس کو جو ہےنا اب میں چھوڑ دوں گی فیس کو پھر میں تھنڈے پانی سے جو ہےنا فیس کو واش کر لوں گی آدھے گھنٹے تک میں اس کو رکھوں گی اپنے فیس پہ اور جی آپ لوگ بھی ضروری یوز کیجئے گا آئسنگ لازمی کرنی ہے اس سے پہلے پھر اس کے بعد آپ لوگ اپنے فیس کی اس طرح سے فیس بنا کے مساج دیجئے گا بہت اچھا ریزلٹ ہاتا ہے میں نے ابھی פونیاں باندھی ہیں تو یہ محمد صاحب اپنی پونی لے کے آئے ہیں اور یہ زد کر رہے ہیں کہ میری بھی پونی باندھو ہے محمد ایسے ہوتا ہے ہے کیا پونی باندھو آپ کے بھی یا اللہ زد کر رہے ہیں کہ میری بھی پونی باندھو یہ وہ اچھا دو پونی باندھنی ہیں ایک بھی نہیں جیسے زینب کی زینب کے ساتھ ہو رہے ہیں مقابلے ایسا ہوتا ہے کیا یہ دیکھئے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ بہن نے پونی باندھی ہے تو بھائی کہہ رہا مجھے پونی باندھو ہم ڈینار میں آج کیا کھاتے ہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے تو وہ بھی میں آپ لوگ کو جا کے باہر ہی شیئر کرتی ہیں محمد صاحب آ رہے ہیں میرے پیچھے پیچھے آؤ محمد چلو گاڑی کہاں لے کے جا رہے ہو آپ گاڑی کہاں لے کے جا رہے ہو چلو یہ لے کر آ رہے ہیں میرے پیچھے پیچھے گاڑی بچے بھی ریڈی ہو چکے ہیں میند میند اپنے پوری گھر کے بیٹھی ہیں آج ان کے سئی نیلز ساف ہوئے جیسے کہ میں نے دکھایا نیلز ان کی نیلز کی سفائی ہوئی ہے پاؤں کی سفائی ہوئی ہے آج کافی ان کی سفائیاں ہوئی ہیں مزا آیا تھا نیلز صاحب کرواتے ہیں محمد صاحب کو بڑا مزا آیا ہے محمد محمد لے دو چلو بچوں کے لئے دیل صاحب کہہ رہے ہیں میکڈونل ہی لے لیتے ہیں بچے میکڈونل کھا لیں گے کیونکہ لائب سا کھانا ہے وہ اس وجہ سے کہ دس بجے گیارہ بجے امی کے گھر ہوتا ہے دینر ہمارا امی کے گھر ہوتا ہے کھانا بریانی امی بناتی ہیں تو وہاں پہ وہاں کے لئے بھی جگہ رکھنی ہوتی ہے پیٹ میں تو اس وجہ سے ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ لائٹ سا کچھ کھا لیتے ہیں تو میکڈونل کے برگر بچوں کو دل آ رہے ہیں اور میں اور ادل کھائیں گے جان برگر مرجان برگر اچھا جی وہ کوئلے کا ہوتا ہے ذرا اس کی خوشبو بڑی مزے کی ہوتی ہے وہ مجھے بہت پسند ہے تو ایک بر میں نے ویلوگ میں شیئر بھی کیا تھا تو بس وہی ہم لیں گے اور جی آپ لوگ کو بہت انتظار ہوگا سب کو انتظار ہوگا کہ میں رمضان کی تیاریاں کیوں نہیں کر رہی ہوں اور کومنٹس بھی آئے ہیں مجھے کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ رمضان کی تیاریاں کیوں نہیں کر رہی ہیں نہ گروسری میں نے کی ہے نہ کوئی تیاری کی ہے تیاری تو آج جیسے میں اپنے اپنے بھی ہاتھ پاؤں کافی ساف کی ہیں اپنی تیاریوں میں لگی بھی ہوں لیکن میں رمضان کی تیاریاں کیوں نہیں کر رہی ہیں لیکن رمضان میں اپنی سپائی بھی حفظ ایمان ہے تو وہ بھی بندے کو اپنے نیلز وغیرہ یہ سب کٹ کرنے چاہیے تو بس آج میں نے یہی کیا بچوں کا بھی انہی پہ دھیان دیا تو باقی میں کیوں نہیں کر رہی ہوں تیاری ہیں وہ بھی میرے لیے بھی بہت بڑا سپرائز ہے بلکہ اس زفاں میرے لیے چیلنج آ رہے ہیں اور بچوں کے ساتھ چیلنج آ رہے ہیں میں کیا بتاؤں اب آپ لوگ کو جب انشاءاللہ میری تیاری شروع ہوگی تو آپ لوگ کو میں بتاؤں گی انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں سے شیئر نہیں کروں گی تو کس سے کروں گی کہ میرا جو پہلا روزہ ہے وہ افتار ہوگا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مکہ تو انشاءاللہ آپ لوگ کو پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ آپ لوگ کی کوئی خاص دعائیں ہیں تو اپنے نام کے ساتھ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں آپ لوگ کا نام لے کے انشاءاللہ اللہ سے دعا کروں گی اور اللہ ہم سب کی دعاوں کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ اور حرم میرا شکافی ہے تو اس وجہ سے بچوں کو نہیں لے کے جا رہی ہوں بچے رہیں گے انمی کے پاس تو میں ہی صرف میں اور عدیل کریں گے عمرہ انشاءاللہ تو اور میں کہاں جا رہی ہوں اور کس جگہ جا رہی ہوں جس سے پہلے میں نے جو ہے عمرے پہ جانا ہے اور یہ بھی آپ لوگ کو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی ضرور شیئر کروں گی بس تھوڑا ان دنوں میں میں کافی ٹینس میں بھی چل رہی ہوں کیونکہ میرے لئے رمضان کا ایک چیلنج آ رہا ہے بچوں کے ساتھ جی بس یہ تھوڑا سا سپرائز رہنے دیتے ہیں اور بس یہ عدیل سب چلے گئے ان کے لئے برگر لینے تو بھوک لگی بھی ہے بچوں کو کافی کیونکہ بچے سکول سے آئے پھر میں نے ان کو نیل آیا دھول آیا بچوں کو سلا دیا میں نے کیونکہ امی کے گھر پوری رات ہم لوگ بیٹھتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں تو اس وجہ سے کہ ان کو جاگنا پڑتا ہے بچے آپس میں کافی انجوائے کرتے ہیں تو ان کو سلا دیا تھا ان کی نیند ہو گئی الحمدللہ پوری اور یہ دیکھیں جیسے کہ ونٹر میں بیٹھی مئی ہے سردی لگ رہی ہے ان کو ہاں ونٹر چل رہا ہے نہیں اچھا ایسی فیشن فیشن کے طور پر آپ جیسے کرتی ہیں موبائل دیکھتی ہیں اچھا جی میں نے تو کبھی ایسے کانوں پر ہیڈ فون لگائی نہیں ہے بیٹا اتنے بڑے بڑے کبھی بھی نہیں لگائے تو مجھے بھی بہت زیادہ بوک لگی ہوئی ہے کیونکہ میں نے دوپیر میں ہی کھایا تھا اور ابھی جو ہے نا انشاءاللہ مجھے کومنٹ سیکشن میں یہ بھی کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنی کیا کھاتی ہیں آپ دن بھر آپ اپنا بھی بتائیں آپ نے کبھی بتایا میں وہی کھاتی ہوں جو بچوں کے ساتھ پکتا ہے میں ویسے دو ٹائم ہی کھاتی ہوں دوپیر ناشتہ میرا ہوتا نہیں ہے ناشتے میں میں صرف دودھ پی کے روح افضہ والا دودھ پی کے سو جاتی ہوں اور بچوں کو دو ناشتہ سکول والا کرواتی کرواتی سکول جانے سے پہلے ان کو یہ تو ناشتہ کرتی ہیں لیکن میرا یہ ہے کہ روح افضہ کا دودھ کا ٹیسٹ چینج کرنے کے لئے روح افضہ ایڈ کر دیتی ہوں اور پیکھے سو جاتی گلاس پہ دوپیر میں اٹھ کے بچوں کے لئے جو بھی ریڈی کرتی ہوں کھانا تو وہ میں بچوں کے ساتھ ہی لنج کر لیتی ہوں اور جیسے کہ شام کا کھانا آپ لوگ کو پتا ہے کہ میرے سالن روٹی ہی پکتا ہے زیادہ تر رائس پک جاتے ہیں تو میں شام میں چھے بجے عدیل کے ساتھ وہی کھانا کھاتی ہوں اور بیچ بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی ایپل کار کے جیسے بچوں کو دیتی ہوں تو میں خود بکھا لیتی ہوں یا میں گاجر اور ایپل اور اور اورنج کا جوس نکال کے لازمی گلاس لیتی ہی لیتی ہوں تو وہ میں دکھاتی نہیں ہوں تو مجھے اپنے جو خاص روٹین ہے جو اپنی وہ میں ٹائم نہیں مل پاتا ہے تو وہ نہیں بنا پاتی ہوں لیکن بچوں کا پورا آپ لوگ کو دکھاتی ہوں تا کہ آپ لوگ کو ہیلپ مل سکے اور بس ابھی میری حالت کافی ٹائٹ ہو رہی ہے بوک کی وجہ سے تو بس عدیل صاحب جلدی سے لے کے آج ہیں اور پیٹ پوچھا ہو جی خیر سے یہاں پہ انشاءاللہ ہفتے کی سہری ہوگی اللہ ہر جگہ رونکے لگائیں گے رونکی رہمتیں برسیں گی رونکی رونک ہوگی یہاں پہ گھروں میں رونک ہوگی افتار میں پہلی افتار میں مغرب کا سماء جو ہوتا ہے پورے گھروں کا رونک ہوتی ہے اللہ سب کے رزقوں میں خیر و برکت دے اللہ اس رمضان کے مہینے میں ہم سب کی دعاوں کو قبول فرمائے اللہ ہم سب کے رزقوں میں برکت دے ہم سب کی پریشانیاں دور عطا فرمائے اور جن کی بیٹیاں بیٹھی ہیں رشتوں کے لیے اللہ تعالی ان کے رشتے اور ان کے نصیب اچھے کرے اللہ تعالی ان کے جی اس ماہ رمضان کے سب کے اللہ تعالی ان سب کے اچھے اچھے روشن نصیب کرے اور نیک اولاد دے اللہ ہر بے اولاد کو اللہ ہر ریزا کو ریزا ریزا آمین کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا پیچھو کے بیٹھو محمد کی جگہ پہ وہ بیٹھ گئی ہیں محمد کی چیک کریں پیچھو کو بیٹھا چل چل رہے تھے کہ مجھے چاہیے پاپا کی چل بڑی پسند ہے کچھ نہیں آپ کھاؤ کھاؤ وہ سلاحات ہوگی سلاحات اتر آہ اوکی اوکی پیچھے 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 بیٹھو بیٹھا محمد پیچھو کے ایزی ہوگی بیٹھو آرام سے ایسے ایسے ممہ کا بیٹا محمد دکھا میں اس کو سکول کر دوں ایک مرکو ہاں تاکہ وہ برگر اندر سے نکل نہ سکے بکڑا بکڑا خوش کر دیں آج آج آب ادیل صاحب لینے گئے برگر یہ مرزان برگر یہ ہے شوپ یہ تابا سینٹر ہے تابا سینٹر کے بھی سامنے ہے آگیا کھانا الحمدللہ کھانا کھالی ہے تو بس ویلوگ میں اتنا لمبا نہیں کروں گی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اوکے جی اللہ حافظ